آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک اینڈسٹر اکیڈمی پہ اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اردو کا موک ٹیسٹ نمبر فائف تو یہ سیریز چلی ہے موک ٹیسٹ کی اور اس موک ٹیسٹ میں اس طرح کی جو سیریز ہے اس میں ایک موک ٹیسٹ میں بیس کو سن ہوتے ہیں جو آپ کے لئے بہت بینیفٹ ہوتا ہے جو بھی آپ کسی بھی اردو سبجیکٹ کی ریگارڈنگ آپ پریپیشن کر رہے ہیں چاہے وہ آپ نیٹ جی آر ایف کی کر رہے ہو یا پھر آپ کسی سینٹر یونیورسٹی کے انٹرینز کی تیاری کر رہے ہو یا پھر اور دیگیر جو کومپیٹیٹیو اگزام ہے گورنمنٹ جوب کی اس سے ریلیٹڈ آپ جو بھی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بینیفٹ ہے تو چلیے پھر آج کا موقع شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان بچوں کے ایک میسیز تھا بہت کوئری آ رہی تھی کہ سر الیگرڈ مسلم یونیورسٹی کے ایڈمیٹ کارڈ ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں تو میں انہیں بتا دوں کہ الیگرڈ مسلم یونیورسٹی کے جو ایم اردو کا ایڈمیٹ کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ایگزام والے دنی یا پھر ایگزام سے ایک دن پہلے جا کے آپ وہاں کے ڈیپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں الیگرڈ مسلم یونیورسٹی کا یہ ایک الگ رول ہے کہ وہ ایم اردو کے ایڈمیٹ کارڈ جاری نہیں کرتا ہے online وہ آپ کو offline جا کے ہی ملتے ہیں وہاں پہ جب آپ جائیں گے ای 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 میو ڈیپارٹمنٹ میں اردو ڈیپارٹمنٹ میں تو وہاں پہ ان بچوں کی لسٹ لگی رہے گی جن بچوں نے اپلیکیشن فیل کیا تھا وہاں سے آپ آپ ایسا نمبر نوٹ کریں گے اور جا کے وہ اردو ڈیپارٹمنٹ میں کر دیں گے تو جیسے وہاں آپ کو بلائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ تھوڑا پروسر لمبا ہے آپ اس دن بھی لے سکتے ہیں زیادہ پروسر لمبا بھی نہیں ہے پس آپ کو وہاں سے ایسا نمبر نوٹ کرنا ہے وہ ڈیپارٹمنٹ میں دینا ہے ایک فوٹو اور آئی ڈی کے ساتھ جیسے آپ یہ پرکریا کر دیں گے وہ ترنت آپ کا ایڈمیٹ کارڈ لے کے آپ کو دے دیں گے وہاں پہ بنا رکھا رہتا ہے بس وہاں آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے تو چلیے پھر یہ انفرمیشن ہوگی امیدیں کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا وہ کلیر ہو گیا ہوگا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موقع ٹیسٹ تو آپ کی سکین پر پہلا سوال ہے داستان سے افسانے تک کس کی تصنیف ہیں یہ ایک تصنیف ہے اس کا نام بتانا ہے تو آپ کو سکین پر دیکھ رہا ہوگا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہاں سید وقار عظیم اس کا بلکل درست آنسر ہے آئیے اگلے کوشن کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان کے سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوسرا کوشن ہے ڈپٹی نظیر احمد کی زبان کے ماہر عالم تھے تو کوشن نمبر ٹو کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن اربی یعنی کہ ڈپٹی نظیر احمد کی زبان کے ماہر تھے وہ تھے اربی کے تو یہ موک ٹیسٹ بہت اچھی طریقے سے پریپیشن کر کے بنایا گیا ہے اس میں کچھ ایزی سوال ہے کچھ ٹف سوال ہے یعنی کہ پورے مکشر ہیں اور بیس کوشن پورے موک ٹیسٹ میں ہیں آپ ہمیں کونٹ بوک میں بتائیں کہ آپ کے کتنے کوشن درست ہو رہے ہیں آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگر میں کولیج میں نہیں پڑھا ہوتا تو میں بتاؤں کیا ہوتا مولوی تنگ خیال متعصب دوسروں کے عیوب کا مجتسس یہ کول کس کا تھا آپ کو بتانا ہے کہ یہ کول کس کا ہے تو یہ جو کول ہے وہ تھا سر سید احمد خان کا یہ کول تھا آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں میر امن کو اردو نصر میں وہی رتبہ حاصل ہے جو میر تکی میر کو اردو شائری میں حاصل ہے یہ کول کس کا ہے تو کوشن نمبر فور کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے سر سید احمد خان یہ کول کس نے کہا تھا سر سید احمد خان نے کہا تھا آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ٹائپنگ میں ایک دو وڑکی گلتی ہو سکتی ہے آپ اسے تھوڑا مینیج کرنے کوشش کریں ٹائپنگ آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں بادشاہ عالم کے استاد کا نام کیا تھا تو بادشاہ عالم کے استاد کا نام کیا تھا یہ تھا سوڈا مرزا محمد رفی سوڈا ان کا پورا نام تھا کوشن نمبر سکس میر حسن نے کل کتنی مسنویاں لکھی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپر کوشن نمبر سکس کا وہ ہے الیون یعنی کہ میر حسن نے کل کتنی مسنویاں لکھی گیارہ لکھی اور ان کے سب سے آخر مسنویاں کونسی تھی وہ تھی سہر البیان مضمون نویسی کے اصول کیا کیا ہیں آپ کو بتانے تو مضمون نویسی کے اصول کیا کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے وہ ہے تمحید نفس مضمون خاتمہ اور اختتم آیا اس کا بالکل صحیح اوپشن ہے آئیے اگلے کوشنگ طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ایٹ ہے ترجمہ نگاری کی کتنے قسمیں ہیں آپ کو بتانے ترجمہ نگاری کی کتنے قسمیں ہیں تو ترجمہ نگاری کی کسمیں جو ہیں وہ ہیں تین آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ترجمہ نگاری کتنے قسمیں ہیں تین ہیں آئیے اگلے کوشنگ طرف بڑھتے ہیں ترجمہ نگاری کی تین قسمیں کون کون چی ہیں تو آپ کو بتانے کہ ترجمہ نگاری کی جو تین قسمیں ہیں وہ کون کون چی ہیں تو اس کا صحیح ہے جو جواب ہے وہ ہے علمی ترجمہ عدبی ترجمہ اور صحافتی ترجمہ یہ ترجمہ نگاری کے تین قسمیں ہیں علمی ترجمہ عدبی ترجمہ اور صحافتی ترجمہ اس کے option جو ہیں وہ بالکل درست ہیں آئیے کوشن نمبر 10 کی طرح پڑھتے ہیں ارکان تشبیہ کی تعداد کتنی ہے آپ کو بتانے جو ارکان تشبیہ ہوتی ہیں اس کی کل تعداد کتنی ہے تو اس کی جو کل تعداد ہیں وہ پانچ ہوتی ہیں آئیے اگلے کوشن تنا بڑھتے ہیں کوشن نمبر 11 میر حسن کس نواب کے دور میں شائری کرتے تھے تو میر حسن کس نواب کے دور میں شائری کرتے تھے یہ بتانے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے نواب سراجد دولا اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے کوشن نمبر ٹویل کے طرف بڑھتے ہیں اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر کون تھا آپ کو بتانا ہے کہ اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر کون تھا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے نظیر اکبر آباد اس کا بلکل درست جواب ہے آئیے کوشن نمبر تھرٹین دیکھ لیتے ہیں سودہ کا حریف شاعر کون تھا یعنی کہ شودہ کا کنٹمپریری یا ہم اثر شاعر کون تھا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے میر تکی میر اس کا بالکل درست جواب ہے کیونکہ یہ دونوں پیرلر تھے ایک دوسرے کے کوشن نمبر فورٹین ہے مولانا آزاد کی آخری تصنیف کون سے تھی یا مولانا ابو کلام آزاد کی آخری تصنیف کون سے تھی وہ ہے غبار خاطر اس کا بلکل درست جواب ہے کوشن نمبر ففٹین میرا جی کس فرضی نام سے بھی لکھتے تھے یعنی کہ آپ کو بتانا ہے جو میرا جی ہے وہ ان کا دوسرا نام یا فرضی نام کون سے تھا تو وہ کبھی کبھی فرضی نام سے لکھتے تھے اس کا نام ہے بسند رائے اس کا بلکل درست جواب ہے کوشن نمبر سکسٹین ہے اردو میں سنسکرط شیریات پر کتاب لکھنے والے مصنف کا نام بتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ اردو میں سنسکرط شیریات پر کتاب لکھنے والے مصنف کا نام امبر بہرائیس تھا آئیے اگلے کوشن نمبر سیونٹین ہماری ریاست میں شاعروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہ کول کس کا ہے آپ کو کول بھی یاد رکھنے کیونکہ ہر اگزام آف پوائنٹ آف یو سے جو کول ہیں وہ ضرور پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ ایک ہو یا پھر دو ہو میکسیم تو دو یا تین پوچھے جاتے ہیں لگبر تو یہ کول کس کا آپ کو بتانا ہے ہمارے ریاست میں شاعروں کے لیے کون جنگہ نہیں ہے یہ کول کس کا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے کوشن نمبر سیونٹین کا وہ ہے افلاتون یہ کول کس کا ہے یہ افلاتون کا ہے آئیے اگلے کوشنگ در بڑھتے ہیں صحافی اور نوون لگار دونوں کی حیثیت سے کون مشہور تھے آپ کو بتانا ہے کوشن نمبر ایٹین کا جو صحیح اوپشن کیا ہے صحافی اور نوون لگار دونوں کی حیثیت سے کون مشہور تھے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے حیات اللہ انساری اس کا بلکل کریکٹ اوپشن ہے یعنی کہ کریکٹ آنسر کیا ہے حیات اللہ انساری آئیے کوشن نمبر نینٹی کی طرف بڑھتے ہیں چھپنے سے پہلے اپنی تحریر کو جتنا چمکا سکتے ہو چمکاؤ یہ کس کا کول ہے یعنی کہ جیسے آپ کوئی شیر یا کوئی کتاب یا کوئی گزل وغیرہ لکھتے ہیں آپ اسے چھپنے سے پہلے بہت اچھی طریقے سے چمکانا ہوتا ہے یہ کس نے کہا ہے یہ کہا ہے اور اس نے ٹھیک ہے آئیے اگلے کوشن کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی اور آج کا جو آخری سوال سب سر میں حسن عقل اور عشق سبرس سوری سبرس میں حسن عقل اور عشق کے کردار کیسے ہیں آپ کو بتانا ہے جو سبرس ہے اس میں حسن عقل اور عشق کے کردار کیسے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے تم سیلی کیسے کردار سبرس میں تم سیلی تو امید ہے آپ کو ہمارا موک ٹیس پسند آیا ہوگا اگر آپ کے منمہ کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کوشن سانج میں نہیں آیا تو آپ ہمارے کمنٹ بوک میں ہم تر ضرور بتائیے ہمیں فیڈ بیک آپ کی بہت ضرورت ہے اور جو بچے مارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں چلیے تک پھر ملتے ہیں اگرے ٹوپک پر موک ٹیس کے دوار موک ٹیس کے روپ میں تب تک آپنا خیال لکھیں اپنی تیاری کرتے رہیے شکریہ فور واشنگ آپ کو شکریہ فرمائے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا